داستانِ کربلا قدم با قدم ناظرین و سامین محرم کا مہینہ وفا و جفا کا مہینہ جس میں اہلِ بیت کی عظیم قربانیاں رہتی انسانیت کے لیے مثال ہیں آئیے کرب و ملال کی اس داستان کے اگلے مرحلے کی جانے بڑھتے ہیں امام حسین ندیلہ انہو نے جب دیکھا کہ ساتھ آنے والے تمام مرد حضرات ایک ایک کر کے راہِ خدا میں جان نشاور کر چکے ہیں قیمے میں صرف ایک ہی شخص حضرت سیدنا امام زین العبدین بیمار حالت میں موجود ہیں ان کے علاوہ تمام پردہ نشین خواتین ہیں امام حسین رضی اللہ انہو قیمے میں تشریف لے گئے اور اپنی صاحبزادی حضرت سکینہ رضی اللہ انہا کو آغوش میں لے کر اپنی ہمشیر اغان کو فرمایا میری شہادت کے بعد سرننگے نہ کرنا چہروں پہ تماشے نہ مارنا سینہ کو بھی نہ کرنا اور کپڑے نہ پھارنا کیونکہ یہ اہلِ جاہلیت کی عادت ہے اس کے علاوہ امام حسین رضی اللہ انہو نے اپنے اہلِ خانہ کو صبر کرنے کی بھی تلقیم فرمائی ناظرین اور سامین بات ابھی ختم نہیں ہوئی ابھی امتحان چل رہا ہے صبر کے پیکروں کی داستانِ غم تو سنیں امام حسین رضی اللہ انہو نے ان سب کو تسلی دی اور گھوڑے پر سوار ہو کر میدان کی طرف جانے کا ارادہ کر لیا کہ اچانک خیمے سے چیخ و پکار کی صدائیں آنے لگیں پوچھنے پر پتا چلا کہ ننہ علی اسخر رضی اللہ انہو پیاس کی وجہ سے رو رہا ہے ان کی والدہ کا دودھ خوشک ہو چکا ہے اور شیر خوار بچہ ہلاکت کے قریب ہے امام حسین رضی اللہ انہو کی کہنے پر حضرت زینب رضی اللہ انہو انہیں اٹھا کر آپ کے پاس لے آئیں امام حسین رضی اللہ انہو انہیں اپنی آگوش میں لے کر مخالفین فوج کے سامنے پہنچے اور انہیں ہاتھوں میں اٹھا کر آواز دی اے لوگوں تمہارے گمان میں میں نے گناہ کیا ہے لیکن اس بچے کا کوئی قصور نہیں اسے ایک گھونٹ پانی دے دو کیونکہ شدت پیاس کی وجہ سے اس کی والدہ کا دودھ خوشک ہو چکا ہے سندل یزیدیوں نے ابن زیاد کے حکم کے بغیر آپ کے بیٹوں کو ایک قطرہ پانی دینی سے نہیں انکار کر دیا اس کے ساتھ ہی قبیلہ عزت کے ایک بدبخت شخص حرملا بن قاہل نے تیر کھینچا اور امام حسین رضی اللہ عنہ کی طرف چھلا دیا وہ تیر حضرت علیہ اصغر رضی اللہ عنہ کے گلے کو چیرتا ہوا حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے بازو میں پیرست ہو گیا آپ رضی اللہ عنہ خیمے کی طرف تشریف لائے حضرت علیہ اصغر رضی اللہ عنہ کی والدہ کو بلا کر فرمایا کہ شہید بچے کو لے لیں اسے حوز کوسر سے سہراب کیا جائے گا ناظرین و سامعین اپنے ایمان کو تازہ کرنے اور روک و تسکین بخشنے کے لیے امام حسین رضی اللہ عنہ کی وسیعت تو سن لیجئے اتنی بھی جلدی کیا ٹھہریں آئے ہیں تو کچھ سن کر جائیں کچھ پا کر جائیں امام حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ مردوں میں صرف حضرت امام زین الابدین رضی اللہ عنہ باقی بچے تھے اور وہ بھی بیمار تھے جب انہوں نے اپنے والد گرامی کو اکیلا دیکھا تو نیزہ اٹھا کر خیمے سے باہر تشیف لے آئے انتہائی کمزوری کی وجہ سے آپ کا بدن کانپ رہا تھا اسی حالت میں آپ نے میدان کا روک کر لیا امام حسین رضی اللہ عنہ تیزی سے ان کی طرف بڑھے اور انہیں روک کر فرمایا اے بیٹے واپس جا کیونکہ میری نسل تجھ سے باقی رہے گی تو آئی ماہ اہل بیت کا باپ ہوگا اور تیری نسل قیامت تک منقطع نہیں ہوگی اس کے علاوہ خواتین کی نگرانی تیرے ذمہ ہے میرے نانا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور والد گرامی رضی اللہ عنہ کی جو امانتیں باقی ہیں وہ تیرے سپورٹ کرتا ہوں ناظرین و سامین دل تھام لے ذرا گلشن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انداز تو دیکھے حق و باطل کے درمیان فرق کرنے نا اہل اور اسلام دشمن حکمران کے خلاف سیسا پلائی دیوار بننے شریعت متحرہ کی تعلیمات کو تار تار کرنے والوں کے خلاف شمشیر بینعام کرنے دھوکے باز اور بے وفا کوفیوں کو ان کا صلح دینے باغی نبوت کے چمکتے دمکتے پھول لخت جگر خاتون جنت اسد اللہ عیدر کررار کا خون امام آل مقام حضرت سیدنا امام حسین ندیلہ انہو نے مصری قبع زیب تن کیا نانا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دستار مبارک سر پر رکھی حضرت حمزہ رضی اللہ انہو کی ڈھال پشت پر ڈالی اپنے والد گرامی رضی اللہ انہو کی تلوار ذل فقار ہاتھ میں تھامے ذل جنا پر سوار ہوئے اور اہل خانہ کو خالق کائنات کے سپرت کر کے میدان کی طرف تشیف لے گئے امام حسین ندیلہ انہو جب میدان کے درمیان پہنچے تو آپ نے نیزہ زمین میں گاڑ دیا اور آغاز رجس فرمایا امام حسین ندیلہ انہو نے انہیں اللہ عز و جل کے قہر سے ڈرائیا نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم کا باستہ دیتے ہوئے انہیں خود کو شہید کرنے سے روکا اور اہل خانہ کو پانی دینے کی تلقید فرمائی آپ ردیلہ انہو کی باتیں سن کر اہلِ کفہ گریہ اوزاری کرنے لگے بختری بن ربیہ شیس بن ربیہ اور شمر بن زیال جوشن نے اپنے لچکر کی یہ حالت دیکھی تو امام حسین کے پاس آئے اور کہا کہ اے ابن ابی تراب اپنی بات لمبی نہ کرے اور اپنے ارادے کو چھوڑ کر یزید کی بیعت کر لیں بسورت دیگر ہم آپ کو اسی حال میں رکھیں گے دوسری جانب ابن سعید نے جب یہ منظر دیکھا تو اپنے پندرہ ہزار بدبختوں کو امام حسین ردیلہ انہو کی طرف تیر چلانے کا حکم دے دیا اللہ کے حکم سے ان کے تمام تیر خطہ کر گئے اور آپ ردیلہ انہو محفوظ رہے اور واپس اپنے خیمے میں نشیف لے آئے جب آپ ردیلہ انہو نے واپس جانے کا ارادہ کیا تو گرد و غبار اٹھنے لگا اور ان کے درمیان سے جنوں کا سردار زفر زاہد سامنے آیا اور امام حسین ردیلہ انہو کو سلام ارز کیا زفر زاہد نے امام حسین ردیلہ انہو کو اپنا تعرف کروایا اور جن میں مدد کرنے کی اجازت طلب کی امام حسین ردیلہ انہو نے اس کا شکریہ آدھا کرتے ہوئے مدد لینے سے انکار کر دیا امام حسین ردیلہ انہو نے دوسری مرتبہ میدان کا رخ کیا آپ ردیلہ انہو کی مدد مقابل تمیم بن قہتیہ آیا آپ ردیلہ انہو نے اس کی گردن پر تلوار ماری جس سے اس کا سر پچاس قدم دول جا گرا پھر آپ نے یزیدی فوج پر حملہ کر دیا آپ ردیلہ انہو کی تلوار کی ضرب سے دشمن یک دم بھاگنے لگے یزید اپتی نے جب لشکر کو ڈرتے ہوئے دیکھا تو مسلح ہو کر امام حسین ردیلہ انہو کے سامنے پہنچ گیا اور اپنی شان بیان کرتے ہوئے آپ ردیلہ انہو کی گستاقی کرنے لگا اور تلوار سے وار کر دیا امام حسین ردیلہ انہو نے اس کے وار سے پہلے اس کی کمر پر تلوار چلا دی اور اسے چیر کر دو حصوں میں تقسیب کر دیا آپ ردیلہ انہو نے فرات کا قصد کیا لیکن یزیدی فوج ان کے درمیان ہائل ہو گئی امام حسین ردیلہ انہو نے باغیوں کے سروں پر تلوار چلانا شروع کر دی اور فرات تک پہنچ گئے لیکن غیبی آواز کی وجہ سے پانی نوش نہیں فرمایا بلکہ خیمے کی طرف تشریف لے آئے آپ ردیلہ انہو کے وار سے دشمنوں کی گردنیں اس طرح گر رہی تھی جیسے خضا میں درخت کے پتے زمین پر گرتے ہیں خیمے میں امام حسین ردیلہ انہو نے ایال و اتفال کو آخری وسیعتیں کی اور آخری ملاقات کرتے ہوئے الودا کہا امام علی مقام سیدنا امام حسین میدان میں تشریف لائے اور مقابلے کی دعوت دی ابن سعید نے اپنے لشکر کو اکھٹے ہو کر حملہ کرنے کا حکم دیا یزیدی لشکر نے حرکت میں آ کر آپ ردیلہ انہو کو گھیرے میں لے لیا امام حسین ردیلہ انہو نے بجلی کی طرح تلوار چلاتے ہوئے ان پر حملہ کر دیا آپ ردیلہ انہو کے واروں سے ناشو کے امبار لگ گئے خون کی بارشیں ہونے لگیں حملہ کرتے ہوئے آپ ردیلہ انہو پھر فراد تک پہنچ گئے اور پانی پینے کا ارادہ کیا لیکن حسین بن نمیر نے آپ ردیلہ انہو کے چہرہ اقتص پر تیر چلا دیا اور آپ پانی پینے سے قاسر رہے آپ ردیلہ انہو کا موہ مبارک گھڑی گھڑی خون سے بھر جاتا تو خون باہر بہنے لگتا بہرحال دشمنوں نے یک لخت حملہ کر کے آپ کے جسم مبارک کو بہت سے زخموں سے کھائل کر دیا امام علی مقام ردیلہ انہو نے جنگ سے ہاتھ رکھ لیا اور آپ ردیلہ انہو کا گھوڑا بھی کمزور پڑ گیا شمر کے حکم پر یزیدی پیادوں نے امام حسین ردیلہ انہو کو گھیرے میں لے لیا آپ ردیلہ انہو نے ان پر اس طرح شمشیر چلائی کہ وہ حضیمت اٹھا کر بھاگ نکلے جس وقت سواروں اور پیادوں نے حملہ کیا اور آپ کے قریب پہنچے تو حیبت کی وجہ سے کوئی بھی ایک قدم آگے بڑھانے کے لیے تیار نہ تھا بلاخر ان لوگوں نے آپ ردیلہ انہو پر تیروں کی بارش شروع کر دی امام حسین ردیلہ انہو اپنے گھوڑے سے اتر آئے یزیدیوں نے آپ کو پیادہ دیکھا تو دلے رو کر آپ پر حملہ کر دیا یہاں تک کہ ایک شخص کا تیر آپ کی نورانی پیشانی میں پیوست ہو گئی آپ ردیلہ انہو نے تیر کھینچا اور اپنا ہاتھ مبارک زخم پر رکھ لیا جب آپ کا ہاتھ مبارک خون سے لطپت ہو گیا تو آپ نے اسے چہرے پر مل کر فرمایا میں اسی حالت میں اپنے نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کروں گا اور شہیدوں کی تفصیل بیان کروں گا اس دن آپ ردیلہ انہو کے جسم اتھر پر تیروں تلواروں اور نیزوں کے بہتر زخم آ چکے تھے اسی حال میں آپ قبلہ روح ہو کر بیٹھ گئے اور اپنا سر مبارک با حضور کبریہ رکھ دیا آپ ردیلہ انہو کو شہید کرنے کے ارادے سے ایک ایک دو دو آدمی آتے رہے اور چہرہ مبارک پر نظر ڈالی تو شرمندہ ہو کر واپس چلے جاتے جب شمر نے فوجیوں کو آپ ردیلہ انہو کے قتل سے اعراض کرتے دیکھا تو غزب کرنے لگا اس کی بات سن کر زرابن شریک آگے بڑھ کر آپ کے ہاتھ مبارک پر زخم لگایا اور دس افراد آپ ردیلہ انہو کو قتل کرنے کے لیے آگے بڑھے لیکن کسی کی ہمت نہیں ہوئی اسی حسنہ میں سنان بن انس نے امام حسین ردیلہ انہو کی پشت پر نیزہ مارا تو آپ ردیلہ انہو زمین پر لیٹ گئے خولی بن یزید اس بہی نے اپنے گھوڑے سے اتر کر آپ کا سر مبارک آپ کے جسم اتھر سے الگ کرنا چاہا تو اس کا ہاتھ کانپ اٹھا اور اس کے بھائی شبل بن یزید نے نواسہ رسول جگر کوشہ بطول نوجوانان جنت کے سردار شیر خدا کے دل کا چین شہنشاہ اہل بیت سید السادات امام آل مقام حضرت سیدنا امام حسین ردیلہ انہو کا سر مبارک کو تن سے جدہ کر دیا اس طرح آپ ردیلہ انہو مورم الحرام اکسٹھ ٹھجری کی دسویں تاریخ جنہ کے روز اپنا وعدہ پورا کر کے خالق حقیقی سے جہملے آپ ردیلہ انہو کی شہدت پر زمین پر لرزہ تاری ہو گیا ملکوت کی عبادت گاہوں میں شوہر بپا ہو گیا جبروت کے باغات سے باویلہ کی صدایاں نے لگی آفتاب عالم افروز کی روشنی قتم ہو گئی ناظرین و سامین ہم رہے آپ کے ساتھ قدم با قدم پوری دیند کے ساتھ تاکہ آپ کو بتا سکیں وہ حق کے داستان اپنے حقائق کے ساتھ مگر آپ نے رکھنا نہیں اپنے پیاروں کو بھی یہ معلومات ضرور شیئر کریں تاکہ وہ بھی صبر و شکر و برداشت کے امتیان کو جان کر اپنی زندگیوں میں تبدیلی لاسکیں دیکھتے رہیں ہمارا چینل نالیج پاور اور سبسکرائب کریں اللہ نگے بان